پیٹرول پمپ کی مشینوں میں چپ لگا کر کم پیٹرول دینے کے معاملے میں ایک نیا خلاصہ ہوا ہے پتہ یہ چلا ہے کہ پیٹرول پمپوں پر مشینوں میں لگائی گئی یہ چپ چائنہ سے امپورٹ کی گئی چائنیز چپس کو جالسازوں کا ایک بڑا ریکٹ ٹیمپر کرتا تھا پھر اسے پیٹرول پمپ مالکوں کو پچیس سے پچاس زار روپے میں بیچ دیتا تھا لیکن اس سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پیٹرول کی تول میں گڑھ بڑ جھالا کرنے والی یہ چپ ودیشوں میں بھی سپلائی کی جاتی تھی تھانے کی پولس نے اس گروہ کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کیا تو حیران کر دینے والے راز سامنے آئے چین کے چپ سے گراہکوں کو چھونا اوریجنل چپ چائنہ سے امپورٹ کرتے تھے پولس کی گرفت میں انٹرنیشنل گیا شاتر ماسٹر مائنڈ نے اگلے راز پیٹرول چوری کا چائنہ کنیکشن تھانے پولس کے کھولاسے کے بعد دیش بھر کے پیٹرول پمپوں پر پیٹرول چوری کا چائنہ کنیکشن سامنے آیا ہے پولس کی گرفت میں شخص کا نام ہے پرکاش نلکر جو کروڑوں کے اس خیل کا شاتر ماسٹر مائنڈ ہے اس شخص نے دیش میں نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی چپ کے ذریعے پیٹرول پمپوں میں گڑ پڑی کرنے اور کروڑوں کمانے کا جال بچھا رکھا تھا پتہ یہ بھی چلا ہے کہ یہ شخص جین سے چپ ایمپورٹ کرتا تھا پھر اس کے بعد اس کی ٹیمپرنگ کر کے پیٹرول کے کم تول کے لیے تیجار کر لیتا تھا اوریجنل چپ چائنہ سے ایمپورٹ کرتے تھے پھر یہ نیا ڈیوائس ٹیمپر کر کے انہوں نے اس پکار کا ٹیمپرڈ ایکوپمنٹ چائنہ کو بھی سپلائی کیا کچھ جگہ ساؤت آفریقہ میں سپلائی کیا اور شاید کچھ جگہ ابودھابی میں بھی سپلائی کیا تو یہ ریکٹ کے ور ایک راجیہ سترکہ ہی نہیں ہمارے راشتریہ سترکہ ہی نہیں اس کے بعد ایک اکر پیٹرول پمپوں پر بچھائے گئے شاتر جال کا پردہ فاش ہونا شروع ہو گیا رکاش نولکر کے گینگ نے جن جن پیٹرول پمپوں پر چائنیز چپ کے ذریعے کم پیٹرول دینے کی دیوائس فٹ کی تھی ان پیٹرول پمپوں پر پولیس کی چھاپے ماری شروع ہوئی تو تیل میں تکڑم کا یہ راز فاش کچھ اس طرح سے ہوا جہاں دیکھئے پیٹرول پمپ کی یہ مشینیں کھول دی گئی ہیں اب اس جگہ کو کھولا جا رہا ہے جہاں پیٹرول کے طول میں گول مال کرنے والی چائنیز چپ لگی ہے اور پھر وہ چپ برامد ہوتی ہے جس کے ذریعے گراہکوں کی گاڑیوں میں کم پیٹرول بھرا جاتا تھا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا آپ حیران رہ جائیں گے یہ جان کر کہ پولیس کے مطابق اکیلے مہاراشر کے 90 پردیشت پیٹرول پمپ پر چائنیز چپ لگائی گئی تھی اس ماملے میں اب تک کل 23 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایک مہینے کے بھیتر 98 پیٹرول پمپوں پر چھاپے ماری ہوئی ہے اور 56 پیٹرول پمپوں پر گڑ بڑی پائی گئی ہے اس ریکٹ میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پیٹرول پمپوں پر لگانے والی مشینوں کے ٹیکنیشین ہیں لہٰذا ایسے لوگوں کو مشین کی باریک سے باریک جانکاری ہوٹی تھی اور ایسے میں چائنیز چپ کے ذریعے ٹیمپرنگ کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا ایسا پایا گیا ہے کہ جو جا جاتر لوگ جو ٹیمپرنگ کر رہے تھے جو پیٹرول پمپ کی مشین کو یا کے ٹیمپر کرتے تھے عدیتر یہ لوگ پہلے ٹیکنیشنز یا تو آج بھی ٹیکنیشن کا کام کر رہے تھے مرشین بنانے والی کمپنی میں یہاں پہلے ٹیکنیشن رہے چکے ہیں اور یہاں اسی سندرب میں ان کا سمپرگ پیٹرول پمپ کے جو اونرز ہیں ان کے ساتھ ہوا اور انہوں نے یہ ایکوپمنٹ ٹیمپرنگ کا ایکوپمنٹ سمپلائے کرنا یا سوفیر انسٹال کرنا شروع کر دیا آر اوپی پرکاش نلکر چپ کو ٹیمپر کر کوریر کے ذریعے دیش کے علاگ علاگ حصوں میں بھیج رہا تھا نلکر کو چپ کی عوض میں پچیس سے پچاس ہزار روپے کی ایک مشت رقم ملتی تھی یا پھر پیٹرول پمپ مالک کی طرف سے پیسے کشتوں میں بھی چھکائے جاتے تھے جانکاری ایسی ملی ہے کہ یہ اس پکار کا ٹیمپرنگ ہمارے راجے میں بہت پڑے سکیل پر چلتا تھا لیکن صرف ہمارے راجے میں ہی نہیں صرف مہاراشر میں نہیں اس پکار کا ریکٹ پورے انڈیا میں فیلا ہوا تھا دوسرے سٹیٹس میں بھی فیلا ہوا تھا پولیس کو لمبے عرصے سے ایک شخص کی تناش دی پرکاش نلکر کی گرفتاری کے بعد پولیس پیٹرول پمپوں پر جاری گورک تھن تھے کے معاملے میں کچھ اور باریکیاں جھٹانے میں لگی ہے پولیس کو شک یہ بھی ہے کہ پیٹرول پمپوں میں گڑھڑی میں ماپ دول ویبھاگ کے ادھیکاریوں کرمچاریوں کے میلی بھگت ہو سکتی ہے ڈھانے سے انیل کمار شکلا کے ساتھ بیرو ریپورٹ انجا ٹی وی